موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو ابھی ہے رات کا ٹائم اور رات جو ہے نا کافی رات کا ٹائم ہے لیٹ نائٹ ہے ہم لوگ نا باہر نکلیں ایکچولی گاڑی میں جو ٹائرز ہیں نا گاڑی کے ان میں تھوڑی سی ہوا بھی کم تھی وہ ہم نے فل کرانی تھی اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم لوگ انہیں بریڈ میں لیتی ہوں ناشتے میں تو ایک دو دن سے وہ ختم ہوئی بھی تھی اور ہماری ٹائمنگز بہت زیادہ ڈسٹرپ جا رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ڈیلی شیئر کرتی ہوں تو اس ٹائم نا ہم نے سوچا چلو چلتے ہیں اور تھوڑے سے کام کر لیتے ہیں اگر کچھ اوپن ہوا اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے لیٹ نائٹ میں صرف آپ کو جو پیٹرول پامپس ہوتی ہیں انہی کی شاپس ہی ملتی ہیں ادروائز تو اس ٹائم کچھ بھی اوپن نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم آئے تھوڑا سا کام تھا وہ ہو رہا تھا گاڑی کا ٹائر کا مطلب گاڑی کا تو نہیں ٹائر کا تھوڑا سا کام ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ہزبینڈ کو کہا کہ چلیں یہاں سے پتہ کرتے ہیں اگر بریڈ ہے تو بریڈ لے لیتے ہیں اب جب ہم یہاں پہ آئے نا بریڈ تو دیکھیں آپ ہے یہاں پہ لیکن اس کی مطلب رات کو ہم آئے میں اور صبح اس کی ایکسپائری تھی اب پتہ نہیں یہ کتنے دن سے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی اور ایک اور بات یہ کہ آج کل میرے ہزبینڈ بلکل مجھے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اور سینیٹائزر ہمارے پاس ہوتا ہے ہر وقت لیکن بس وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹچ کروں گا میں اٹھاؤں گا اور پھر میں ہاتھ اپنے صاف کر لوں گا یا واش کر لوں گا یا سینیٹائز کر لوں گا لیکن آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا تو یہ آج کل چل رہا ہے میری سزا ہے پوری کی پوری اور بلکل مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں ڈانٹتے ہی رہتے ہیں بس غصہ ہی ہوتے رہتے ہیں کہ ٹچ نہیں کرو گی کسی چیز کو بھی ٹچ نہیں کرو گی تو بس اب کیا ہوا کہ برٹ تو نہیں ملی ہمیں تو ہم لوگوں نے نا میں نے بلکہ ہم لوگوں نے نہیں میں برٹ کھاتی ہوں تو میں نے نا بن جو ہوتے ہیں نا جو برگر بن ہوتے ہیں میں نے وہ لے لئے کہ چلیں اب صبح کے لئے کچھ نہ کچھ تو ہو کیونکہ میں بلکل جو ہے نا وہ روٹی نہیں کھائی جاتی مجھ سے آج کل گرمی بھی تھوڑی سی ہو گئی ہے اچھا جی تو ابھی جو ہے نا بہت آپ کو بتایا تھا لیٹ نائٹ ہے اور ہم لوگوں نے رات کو جو ہے نا بلکہ شام کو کھا لیا تھا تھوڑا بہت تو رات کو کھانا کھایا نہیں تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ بس ہم لوگ نہیں کھائیں گے کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں گے تو آج پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو کچھ ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا نا کچھ مگوایا نا کچھ کھایا تو تھوڑی سی چھوٹی موٹی پارٹی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹریٹ دے دیتے ہیں تو ہم لوگوں نے چیزیس سے آرڈر کیا اور ہم ہمیشہ پلیٹر لیتے ہیں لازانیا بہت اچھا لگتا لیکن انہوں نے اب اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا مطلب نہیں ہے ان کے مینیوں میں تو پھر ہم نے جی منگوایا ایک پلیٹر ان کا کلاسک پلیٹر ہے یا نیو پلیٹر ہے دو پلیٹر ہیں تو ان میں سے ایک میرے حزبن نے آرڈر کیا جو ان کا آل ٹائم فیوریٹ ہے کچھ بھی منگوا ہوں بیٹر یہ وہ ضرور منگواتے ہیں اور اس کے ساتھ جی ہم نے منگوایا ہے پیزا اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ڈیلیوری کر کے گئے ہیں ابھی تو انہوں نے گلفز پہنے ہوئے تھے پراپر اور اس کے علاوہ جو چیز بھی دی ہے وہ سب کے سب انہوں نے اس طرح سے پیک کیے ہوئے تھے اور ہم نے بھی اس کو سینٹائز سمجھ لیں ڈسنفیکٹ جو بھی آپ کہہ دیں ہم نے باکسز کر لیے تھے اور اس کے بعد جو ہے ہم ابھی یہ مزدار سا اپنا جو ہے نا لیٹ نائٹ والا ڈینر کہہ لیں پارٹی کہہ دیں ٹریٹ کہہ دیں لیکن بہت ہی مزے کا تھا سچ میں آج مزہ آ گیا بہت دنوں کے بعد اور یہ ہے جی پو دینہ میں نے رکھا تھا دو دن یا تین دن پہلے ابھی بھی مجھے تھوڑی سی اس میں نمی فیل ہو رہی ہے ویسے یہ جو ڈنڈیا ہے نا اس کی یہ میں ہٹا دیتی ہوں لیکن اس دن میں اتنی تھک گئی تھی کہ ان کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ رکھ دیا تو اب میں انشاءاللہ ابھی تو نہیں کل اس کو جو ہے نا میں سارا ڈنڈیاں ہٹا کے ساف کر دوں گی اور جی لیٹ نائٹ آج کل بڑا مزہ آتا ہے ہم لوگ ایکچلی لیٹ نائٹ تو ہوتی ہے لیکن ہماری روٹین تھوڑی سی چینج ہوئی بھی ہے اور میرے ہزبنڈ کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ دیکھیں کب تک ہوتا ہے فیلحال تو اسی شفٹ میں چل رہا ہے اسی ٹائم میں کام ان کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم نا اتنا مزے کا لگتا ہے تھنڈا تھنڈا تربوز ہو خربوز ہو کچھ بھی ایسے ہو نا اندھر تک یوں سمجھے تھنڈ پڑ جاتی ہے اور میں تو جب بھی تربوز کھاتی ہوں میں اس پہ کالا نمک ڈالتی ہوں اور اس کے ساتھ جو مزہ آتا ہے جو کمبینیشن ہے نا سچ میں موٹ فریش ہو جاتا ہے اور بس ابھی جو ہے میں اپنا کام کمپلیٹ کر رہی ہوں جو کہ مجھے ڈیلی کا کرنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو میرا یوٹیوب کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جی میں بس سوں گی اور آپ سے میں صبح کو انشاءاللہ ملتی ہوں اچھا جی گوڈ مارننگ اور ابھی صبح کا ٹائم ہے صبح بھی لیٹ ہوتی ہے آج کل ہر ایک کی ہوتی ہوگی ہماری بھی ایسے ہوتی ہے اور نماز میں فجر کی پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے بس میری ٹکڑوں میں ہی نہیں دوری ہوتی ہے مجھے نا اس دن انسٹا پہ بھی ایک میسج آیا تھا کہ آپ سوتی کب ہیں آپ جاگتی کب ہیں تو میں ہسنے لگ گئی کہ میں آپ کو کیا ٹائم بتاؤں بس میرا ٹائم جو ہے نا میرے ہزبنٹ کی جاب کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے اور اسی میں ہی میں گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہوں اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہوں باہر تو آج کل خیر اتنا آنا جانا نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ گھر کے ہی کام ختم نہیں ہوتے سارا دن انہی میں ہی گزر جاتا ہے اچھا آج کا جو ناشتہ ہے نا وہ میں بنا رہی ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا اپنے لئے میں ہاف جو ہے وہ ہیوں سمجھے انڈا شامی برگر بنا رہی ہوں اور برگر وہ اس طرح کا نہیں ہے سلائس نہیں ہے میرے پاس بریڈ نہیں ہے میرے پاس تو میں اس لئے اسی ٹائپ کا ہی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں دو سوسیجز بنا رہی ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں چھکن والے اور اس کے ساتھ جو ہے بس میں ہاف وہی جو ہے اس کو کٹ کر کے بنا ہوں گی برگرز کو کٹ کروں گی بن بلکہ برگرز نہیں بن جو ہیں ان کو ہاف کروں گی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور پورا کیونکہ میں کھا نہیں سکتی ہوں صبح صبح تو پھر ضائع ہی ہو جانا تھا اور بعد میں تو یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں بھی کھائیں اور اس ٹائم بھی کھائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو سلائس کی طرح یوز کروں اور آپ یقین کریں یہ جو ہاف تھا اس کا یہ صرف ٹوئنٹی فائف گرامز میں تھا میں نے اس کو ویٹ کر لیا تھا تو یہ بہت ہی کم بنا تھا اور یہ تھا کہ میں نے کباب ڈال دیا اس کے ساتھ میں نے اس میں انڈا تو میں لیتی ہوں صبح کو وہ ڈال دیا تو یہ ماشاءاللہ صحیح فل ہو گئی تھی اور میرا آلموسٹ پورا دن اس کے ساتھ اچھا گزر گیا تھا اور جی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا فریج کا فریزر کا ذرا کلیننگ کرنی تھی اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اچانک ہی دوپہر کے بعد نا کہ برف اس کی گرنے لگ گئی خود ہی پتہ نہیں دی فراسٹ ہونے لگ گیا حالانکہ دی فراسٹ والا اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اس کی برف جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں تھی بہت ہی ہلکی سی لیئر تھی لیکن وہ بھی خود بخود جو ہے نا وہ گرنے لگ گئی پھر اس کے بعد مجھے یہ ہوتا ہے کہ فریج کی جو فریزر کی جو بھی سرفیس ہوتی ہے نیچے جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ برف نہیں جمنی چاہیے تو میں نے پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سارا کا سارا میں نے کلین کیا اور میرے دو تین گھنٹے بس اسی میں ہی نکل گئے وہی کام میں کرتی رہی لیکن یہ ہے کہ کام میں رہو گیا اس کے علاوہ یہ کہ مجھے اب چیزیں منگوانی تھی اور ابھی میں آپ کو اس ویڈیو کے انڈ میں دکھاتی ہوں کہ آج جو ہے نا میں کافی سرچ کرتی رہی دیکھتی رہی لیکن بہت ساری چیزیں آوٹ آف سٹاک ہوئی بھی تھی بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پتہ نہیں اب میرے گھر تک اسلام آباد میں ڈیلیور نہیں ہو رہی تھی تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا چل رہا ہے میں ابھی آپ کو انڈ میں دکھاتی ہوں اس ویڈیو کے دوسرا یہ کہ مجھے جو جوسر بلینڈر ہے وہ بھی لینا ہے اور آن لائن میں دیکھ رہی ہوں جو مجھے پسند آتے ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے اور جو آویلیبل ہیں وہ میرے ہزبینڈ کو پسند نہیں آتے تو بس یہی چل رہا ہے جائے اچھا جی ناشتہ ہو گیا الحمدلیلہ شکر الحمدلیلہ اور اس کے بعد میں تقریباً ایک دو گھنٹے دراز پہ دیکھتی رہی چیزیں اور میں جو بھی دیکھ رہی تھی آوٹ آف سٹاک آ رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ڈیلیوری چارجز اتنے زیادہ آ رہے تھے مطلب اگر میں کوئی بھی ایک کمپنی ہے یا کوئی بھی ایک سیلر ہے اس سے کچھ منگوا رہی تھی تین چیزیں یا دو چیزیں یا دس چیزیں تو پتہ نہیں یہ کیا ہو رہے پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی میری سمجھ سے باہر ہے اور دوسرا یہ کہ اب جوسر بلینڈر کا ہم دونوں میں بہت زیادہ بحث چل رہی تھی کہ جو مجھے پسند آتا تھا ان کو نہیں آتا تھا ان کو آتا تھا مجھے نہیں آتا تھا اور جو دونوں کو آتا تھا وہ آویلیبل نہیں تھا تو بس آج جو ہے نا یہی میں کرتی رہی دیکھتی رہی اور اس کے بعد یہ کہ اب میں نے یہ سوچ ہے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہ کوئی بہت زیادہ مہنگا نہ ہو بس ریزنیبل لے لیتی ہوں تاکہ سال ایک بھی میرا گزار جائے مطلب گزر جائے میرا ٹائم اور جو اب یہ سیچویشن ہے تو مجھے باہر نہ جانا پڑے اور میں جو ہونا وہ گھر میں ہی منگوال ہوں تو اب میں یہی سوچ رہی ہوں اینکس کا یا پھر ویسٹ پوائنٹ کا منگوال لیتی ہوں جو تھوڑا سا ریزنیبل بھی ہو اور یہ ہے کہ اگر ٹھیک نام بھی ہوا مطلب کوئی پرابلم بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے کچھ ہر سے چلی جائے گا تو آپ مجھے مشفرہ ضرور دیجئے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا ابھی تک میں نے یہی سوچا ہو سکتا میں آج رات میں میں نے کارٹ میں ڈال دیا ہے میں فائنل کر لوں اور یہ دیکھیں آپ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ یہ ہو رہا تھا اور جس جس چیز کو بس اوپن کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی تو وہ یہاں پہ گزر گیا اور باقی یہ تھا کہ کل میں نے کافی سارے کام کر لیے تھے رومز کلین کر لیے تھے کپرے شپرے دھو لیے تھے تو وہ کوئی کام میرے آج اس طرح کا تھا ہی نہیں کچن میں آج میرا زیادہ ٹائم کلیننگ میں گزرا تو جی ولوگ کمنٹ کرتی ہوں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ نے پیاروں کا خیال رکھیں خوش رہیں باقی سب کو بھی خوش رہنے دیں اپنی خوشی کے لیے جو چیز بھی اچھی لگتی ہے جس چیز میں خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ضرور کریں کیونکہ اگر آپ خوش رہیں گے آپ کی فیملی خوش رہے گی آپ کا موڈ اچھا رہے گا تو ہر چیز بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ تعالی جی کل ملتے ہیں تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ